ہمارے ذہن میں بہت سے ایسے سوالات آتے ہیں جن کے ہم جوابات چاہتے ہیں خصوصاً جو لوگ یورپ میں سویڈن میں رہتے ہیں یہاں کی سیولیزیشن کے حوالے سے ہمارے دین کے حوالے سے اور اس طرح ہمارے جو معاشرت ہے اس کے حوالے سے بہت سے سوالات ہمارے دین میں آتے ہیں اور ہم ان سوالوں کے جوابات چاہتے ہیں آج کی جو ہماری گفتگو ہے ان میں انہی مسائل اور انہی باتوں کا ذکر ہوگا اور میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آج کی اس ویلال کو نہ صرف آپ خود دیکھیں بلکہ آپ دوست احباب سے بھی اس کو شیئر کریں اس میں میں آپ کی ملاقات آپ نے بہت ہی اچھے میں دوست ان سے کرواؤں گا وہ ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے لیکن طویل عرصہ سے وہ سویڈن میں رہ رہے ہیں انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں قرآن پہ ان کی گہری نظر ہے معاشرے کے مسائل کو بھی وہ سمجھتے ہیں بنگلہ دیش پاکستان برطانیہ الجیریہ اور بہت سے منکوں میں انہوں نے لیکچرز دیئے ہیں یہاں سویڈن میں سب لوگ انہیں جانتے ہیں وہ بہت مقبول ہیں یہاں پہ ایدین کا خطبہ بھی دیتے ہیں یہاں پہ وہ نکاہ بھی پڑھواتے ہیں لوگ بڑے انہیں جو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آئیے میں آج آپ سے ان کی ملاقات بھی کرواتا ہوں اور آج کی یہ جو گفت گویا یہ انٹرویو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی معلوماتی ہوگا شوکت بھائی کی فکر اقبال پہ بھی بہت گہری نظر ہے اور میں یہاں یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے جو بچوں کے لئے کتاب لکھی تھی سبق آموز کہانیاں جو دنیا کی اچھارہ زبانوں میں جن کا ترجمہ ہو چکا ہے بنگلہ دی بھی ہوا اس کا بنگلہ زبان میں جو ہے وہ شوکت بھائی نے ترجمہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لئے بہت بڑا عزاز ہے کہ اس کتاب کا انہوں نے بنگلہ زبان میں ترجمہ کیا اور وہ بنگلہ دیش دھاکہ میں جو ہے وہ وہاں پہ تقسیم کی گئی تو چلیئے جناب آپ کی ملاقات میں کرواتا ہوں جناب سید شوکت علی صاحب سے جی اسلام علیکم شوکت بھائی علیکم السلام سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی صحت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے بڑے اسرار کے بعد وقت دیا بہت طویل عرصے سے آپ سے تعلق ہے مجھے یاد ہے ہمارے جو سٹاکم سٹڈی سرکل کی جو سیشنز ہوتے ہیں انس میں بھی آپ باقائدگی سے آتے ہیں اور یہاں پہ جو سویڈن کے تمام لوگ آپ کو بڑی اچھی اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہاں کے مسائل کو بھی آپ سمجھتے ہیں تو میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ وقت دیا ہے تینک یو عریف صاحب شکریہ یہ بہت میرے لئے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ایسے سوچا میں بھی بہت دن سے سوچ رہا ہوں میں ایسے لکھتا رہتا ہوں فیس بوک میں اور ایسے آرٹیکل بگر ہمیں جب رمضان آتی ہے تو عید کی بگر موقع پر اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھئی میں اسلام کے بارے میں اور بھی بات چیت کروں اور مجھے تھوڑا سا موقع ملتا ہے جب میں نکاح پڑھاتا ہوں تو میں بچوں کو یہاں پہ جو شادی ہوتا ہے ہم لوگوں کو خود کو اتنا پتہ نہیں ہے اسلام کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے نکاح کے بارے میں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ میں یہاں کے بچوں لوگ کوئی نکاح پڑھاتا ہوں تو ان لوگوں کو میں اسلام کے قرآن کیا ایسے مانگتا ہے کس طریقے سے نکاح پڑھانا چاہئے نکاح کیا چیز ہے اور اس قرآن دنیا میں ایک فیملی لائف میں خوش ہونے کے لئے بچوں کو کیا چاہیے حقیقت میں یہ ایک موقع ملتا ہے ان لوگوں کو یہ سب بتانے کی ایک میسیج دینے کے لئے اور بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت لرکیاں جو ہوتے ہیں یہاں سویڈیش لرکیاں ہوتی ہیں اور دوسری ایسے ہوتا ہے کہ یہاں کے لرکا بھی ہوتا ہے اور لرکیاں ہم لوگ پاکستانی یا بنگلہ دیش یا ہنڈیا کے ہوتی ہیں تو ان لوگ بعض وقت ہم سے سوال بھی پوچھتے ہیں کہ ہم تو الڑی ایک بلیف کر رکھتے ہیں کریسیانیٹی ہے ہم گوڈ بھی بلیف کرتے ہیں ہمارے پروفیٹ بھی بلیف کرتے ہیں پھر ہم مسلمان کیوں ہوتے ہیں یہ بہت آپ نے اہم بات کی ہم آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ نکاح کا طریقہ کا آپ کس طرح سے اختیار کرتے ہیں اس میں کچھ سوال بھی ضرور آئیں گے ایک نبی جو آپ نے بات کی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ہیں ایمان کی دولت ان کو آپ کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ شادی کے موقع پر بعض جو ہیں وہ سویڈش لڑکیوں سے یا لڑکوں سے شادی کرتے ہیں نوجوان تو آپ ان کو اسلام کا پیغام دیتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں مسلمان کیوں ہوں تو آپ کیا جواب دیتے ہیں اس کا تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ جو جس بلیف آپ رکھتے ہیں یہ صحیح ہے یہ بھی ہم لوگ بھی مانتے ہیں عیسی اللہ السلام کا ہم لوگ بھی پروفیٹ مانگتے ہیں مگر ان کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دین کو نئے طریقے سے پھر بھیجا ہے جس میں ہر ایک پہلے جتنے پیکمبر آ چکے ہیں سب کو پھر ہم لوگ کے ایمان لانے کے بعد ہم مسلمان بن سکتے ہیں تو ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا وہ ایمان ٹھیک ہے مگر ابھی جو چونکہ آپ آپ لوگ ایک فیملی بنانے جا رہے ہیں ہزبنٹ وائپ بننے جا رہے ہیں تو آپ لوگ وہ دونوں کا آئیڈیلوزی زوہانے وہ سیم ہونا چاہیے چونکہ یہ جو اس لڑکا کو آپ اپنے ہزبنٹ بنا رہے ہیں یا لائپ پٹنر بنا رہے ہیں وہ مسلمان ہے اس کا ایمان اس کا آئیڈیلوزی زوہا ہے آپ کو بھی وہی آئیڈیلوزی ایکسپ کرنا ہوگا یہ اور قرآن میں بھی کہا کہ مسلمان ہو یا ہیودی ہو یا خریشن ہو ان تینوں میں سے جو بھی نئے طریقے سے جیسے اسلام بتاتے ہیں اس لئے کے لحاظ سے ایمان لاتے ہیں تب جا کے ان لوگ کے ایمان قبول کیا جائے گا چونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہزبنٹ وائپ بننے کیلئے تم لوگ کو آئیڈیلوزی سیم ہونا چاہیے اس لئے آپ کو بھی اس لڑکا کی طرح آئیڈیلوزی ہے ایمان آپ کو بھی وہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا تو پھر زیادہ تر وہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ آپ کی اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں بیکسیمم خوش ہوتا ہے بلکہ میں ایک 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 کیس بتاتا ہوں آپ کو میں ایک لڑکی کریشن ہے یعنی سویڈیش ہے اس کو میں سمجھا رہا تھا یہ سب باتیں تو اس کی جو مدر ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک سٹیس پہ آکے اس مدر نے کہا کہ اگر تم مسلمان نہیں ہونے مانتے ہیں تو میں تیار ہوں مسلمان ہونے کے لئے ماشاءاللہ یہ رہا دکھا ہوں تو اس کی مدر کو اتنا سمجھ میں آئی کہ مجھے اتنا خوشی لگا کہ she was so much convinced کہ اپنے بیٹی کو کہا کہ اگر تم مسلمان نہیں ہونے مانتے ہیں تو ہم مسلمان ہونے کے لئے تیار ہوں آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جو ویسٹرن ہیں یا ایون سویڈش لوگ ہیں اگر ان کو اسلام کا صحیح ماننے سے تعرف کروایا جائے یا اس کی importance بتائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ اس کے قریب آ جائیں اور اس کو وہ سمجھنے لگیں یہ صحیح فرمایا آپ نے کیونکہ چونکہ ہم لوگ کا approach ہم لوگ کا پہلے education لینا سہی ہے قرآن کے بارے میں اسلام کے بارے میں اس کے بعد ہم ان لوگ ان کو پہنسا سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تبلیغ کرو تم جو دین کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو وہ دوسروں کے بھی پہنچاؤ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے یا تمہارا بات کو مان لے مگر پہلے ہم اپنے دین کے بارے میں پتا ہونا چاہئے قرآن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے دوسروں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہئے جس سوڑے میں ہم رہتے ہیں اس society کو اس ملک کے قانون کو ہم لوگ عزت کرنا چاہئے اس کا ایمان کے چلنا چاہئے اپنے دین کو اپنے ایمان کو صحیح رکھ کے اس کے بعد پھر ہم ان کے اس ملک کے قانون کو ریسپیٹ کرنا چاہئے اور ہم اگر صحیح علم ہو ہم اسلام کے بارے میں اور ان لوگ کو پہنچا ہے تو ہم مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ یہ لوگ بھی اسلام کے طرف ضرور آئیں گے آپ کی بات تو درست ہے لیکن علمیہ تو یہ ہے کہ ہم خود قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں کتنا ایکسپلور کرتے ہیں قرآن ہماری زندگی میں کتنا شامل ہے یا ہم کتنی ذمہ داری دیتی ہیں عمل تو بات کی بات ہے ہمارے اکثریت لوگوں نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں ہے تو اس کے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ صحیح ہے آپ نے یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے society میں ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلمان ملک کے بشندہ کہتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ہم لوگ اتنا اسکول میں یہ کالیج میں اتنا ایڈیکیشن ایرابیک کا اور قرآن کے بارے میں اس کے ایڈیکیشن نہیں دیتے ہیں ہم لوگ کو ایک سیگریگیشن کر کے رکھا ہم لوگ کہ کچھ بچ سے جو ہے وہ مدرسہ میں پڑھیں گے وہی مسلمان بنیں گے ان سے ہم لوگ سیکھیں گے کوئی کسی کے میت میں کسی کے شادی میں انہی کو بلا کے لاؤ یہ غلط بات ہے ہر ایک مسلمان کے اولاد کو حق ہے ان کو یہ اسلام کے بارے میں سیکھنا اور قرآن کے بارے میں سیکھنا پہلے تو ایرابیک لینگوز سیکھنا ہم نے بچپن میں تھوڑا سا نماز پر سیکھ لیا اس کے بعد قرآن تھوڑا سا پڑھنا سیکھ لیا وہی اتنا ہی کافی ہے مگر بعد میں ہم بڑے ہوئے جب دیکھا کہ اسلام کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے قرآن کو پڑھتے ٹھیک ہی مگر سمجھتے نہیں نماز ٹھیک ہی عادہ کرتے ہیں نماز کے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پہلے ہم لوگ اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے ہم اپنے علم کو اور بھی بڑھانا چاہیے قرآن کے بارے میں اسلام کے بارے میں تب جا کے ہم ان لوگوں ساتھ بات کر سکتے ہیں یہ تو آپ کے آپ نے درست بات کی ابھی ہم بات کرتے ہیں جو نکاح کا طریقہ کار آپ اختیار کرتے ہیں یہاں سویڈن میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم اور سنت رسول کے مطابق آپ یہ طریقہ اپنایا ہے میں خود سوچتا تھا ہمارے ہاں جو نکاح ہوتے ہیں لڑکی الگ بیٹھی ہوتی ہے لڑکا الگ بیٹھا ہوتا ہے اور بعض اوقات لڑکی کے پاس جو ہے وہ نکاح خان اور بعض صورتوں میں صرف گھر والی لوگ جاتے ہیں اور لڑکی سے وہ پوچھتے ہیں اور لڑکی جو ہے وہ اس نے یس کا ہے یا نہیں کا یا ہمارے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہے تو خاموشی نیم رضا اس کو بھی غذا مندی سمجھا جائے اور نکاح پڑھا دیتے ہیں یعنی دونوں ایک مجلس میں بھی نہیں ہوتے تو میرے خود بھی اس پر سوالات تھے کہ یہ جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہمارے جو قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہے یا نہیں آپ کس طرح سے نکاح کراتے ہیں یہاں سویڈن دیکھئے میں کوئی دس پندہ سال پہلے ایک شادی کی موقع پر گئے تھے تو وہاں پر جو مولوی صاحب تھے انہوں نے اس طریقے سے نکاح پڑھایا مجھے ایک دم ہی پسند نہیں آیا اور ہم نے بھی تو نکاح کیا زندگی میں مگر اس وقت تو کچھ سمجھتے نہیں تھے جانتے نہیں تھے بعد میں میں نے جب قرآن کی طرف توجہ کیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن کچھ بتاتا ہے اور ہم لوگ کچھ اور طریقہ کچھ سکتے ہیں اب جو میں طریقہ استعمال کرتا ہوں سویڈین میں وہ یہ ہے کہ پہلے لرکہ لرکی میں دونوں کو سامنے ہی بیٹھاتا ہوں ایک رشست میں ایک ہی جگہ پہ اچھا اس کے بعد ان کے پیرنٹس بھی بیٹھتے ہیں وہاں پہ اس کے بعد جو گواہ ہوتا ہے تین وہ بھی وہاں حاضر ہوتا ہے وہاں پہ اس کے بعد پھر انہوں کو پہ میں لے قرآن سے جتنے آیاتیں نکاح کے باری میں وہ پڑھ کے انہوں کو سناتا ہوں اس کے بعد ان کو اسپلین کرتا ہوں اس کے ایکٹس بڈیشن بتاتا ہوں ان کو اسپلین بتا ہوں اس کے بعد اسپلین کیا ہوتا ہے نکاح کیا چیز ہے قرآن کیا کہتا ہے وہ ان کو سمجھاتا ہوں اس کے بعد پھر مہرانہ مہرانہ قرآن میں نہیں آیا مگر اس کے оронز کھ Kane minی وارڈ کیا گیا ہے تو میں ان لوگ مہرانہ کمکر سر کیوں dicہ کمپلسیری کیوں ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں کہا کہ تمہیں شادی کرنا چاہے اس کے بیسی کے لئے میں تین ریزن بتاتا ہوں پہلی ریزن یہ ہے کہ سو دارد دی ہیمان جینریشن کن کونٹنیو آن دے فیرس آب دیس آرد انسان کی جو آبادی ہے وہ چلتے رہے سیکنڈ ریزن ہے سو دارد ایکن لیو ان پیس ہیپینیس اور ٹرانکویلٹی تم لوگ اس دنیا میں آرام سے خوشی سے اور ٹرانکویلٹی ان شانتی کے ساتھ تم زندگی بسر کر سکو ہزبینڈ اور وائپ مل کے ایک فیملی لائپ بنا کے تیسی چیز ہے سو دارد ایکن سیکھ پر پرویشن ایچ اوڈر وردی ڈیبلوپمیٹ او پیر پرسنیلٹی یہ کیا ہے کہ تم جب ہزبینڈ اور وائپ بنا ہوگے تو ایک انسان کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے کسی نہ کوئی کھامی رہتا ہے جیسے اگر تم کو اگر ڈرائیویں نہیں آتا ہے تو تمہارے بی بی کو آتی ہوگے اگر تمہارے بی بی کو کھانا پکانا آتی ہے تو تم کو نہیں آتا ہوگے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بتا ہے کہ you are complimented to each other جب وارد جاؤز کہتا ہے پیار کا مطلب ہے complimented to each other تم ایک دوسرے کے تو جب ایک فیملی لائپ بنا ہوگے ہزبینڈ وائپ بنا ہوگے تو ایک دوسرے کے جو صفت ہے جو قوالیٹیز ہے وہ دوسرے کو تم کے ہلپ کرے گا اسی لئے کہا کہ so that you can look for the provision for the development of your own personality تم آپ کے اندر بھی اس میں develop ہوگے یہ تین چیز ہوگیا شادی کے نکاح کیوں کمپلس ترہی ہے اور پھر مہرانہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کمپلس ترہی کیا یہ ایک گیفٹ ہے لڑکا کے طرف سے لڑکی کیلئے ایک گیفٹ ہے it's nothing against the remuneration یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک لاکھ روپے دیا اس کے بدلے میں ہم کوئی ملا نہیں یہ اللہ تعالیٰ ایکدم گیفٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے خوشی سے اس کو ایک لڑکی کو تم اس کو گیفٹ دو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک کوئیشن ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی پلاس گیفٹ is equal to the boy اچھا ہے لڑکی کے امپورٹنس زیادہ رکھی ہے زیادہ رکھی ہے اور پلاس تم جو گیفٹ دوگے وہ دونوں مل کے تمہارا برابر ہوگا اس کا مطلب ہے وہ لڑکی کے حق ہے یہ مہورانہ یہ کوئی کمپلسر ایک دم کمپلسر یہ فرض ہے یہ دینا اس کے بعد پھر عمر نکاز ہوا یہ ایک قسم کا کانٹرکٹ ہوتا ہے جیسے کانٹرکٹ میں بہت لڑکا اور لڑکی جو ہے یا آدمی اور عورت جو ہے میچیور ہونا چاہیے ایڈالٹ ہونا چاہیے اسی طرح نکاز کے کانٹرکٹ بھی سائن کرنے کے لئے دونوں کے ایڈالٹ ہونا چاہیے اس لئے کہ بچوں کے شادی اس لئے قرآن میں allowed نہیں ہے دونوں کے میچیور ہونا چاہیے تو یہ ہو گیا کانٹرکٹ ہو گیا اس کے بعد مہورانہ ہو گیا اس کے بعد آخر میں جب نکاز دونوں کانٹرکٹ میں سکھنے سے کر لیتا ہے پھر ان دونوں کا ہم بتاتے ہیں کہ زندگی میں خوش رہنے کے لئے کیا طریقہ استعمال کرنے چاہیے خالی دعا کرنے سے یا کسی کے باپ ماں کے آشیر بات سے یا دعا سے جو خوش ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کمپلیٹی ڈیپنڈ اپن ہم اچھو لاب اچھا در ہم اچھو ریسپیکٹ اچھا در ہم اچھو ہم اچھو سیکھریفیس پار اچھا در ہم اچھو ہم اچھو ٹسٹ اچھا در ہم اچھو بلیو اچھا در یہ ڈیپنڈ کرتا ہے ٹوٹالی تم دونوں کے اوپور اگر اس طرح تم مینٹن کرسکتا جب سوچو جرہ کہ جندگی میں کبھی اپنے باپ ماں کو کبھی بھولنا نہیں نیور نیور فرگٹ اچھو اچھا یہ نکاح کے وقت آپ یہ بھی کہتے ہیں ان کے کہتے ہیں کہ تم لوگ ابھی بڑے ہو گئے سوچو جرہ جیسے حالات میں تم ہو ابھی ٹوڈے is because of those true angels in your life تمہارا باپ ماں کے وجہ سے اچھو اتنے بڑے ہوئے ہو جب تم چھوٹے پیدا ہوئے تھے اس دن یاد کرو نہ تمہارا پاس کچھ زبان تھا نہ کچھ طاقت تھا مگر جب تم روتے تھے it was your mother who is to understand you and give you milk اور تم رات کو اگر پشاپ کر کے تم بستر کو گھیلہ کر دیتے تو ماں اس سے میں سوتی تھی مگر تم کو سوکا زگا میں تم کو لیڑاتی تھی اور اسی طرح سے تمہارا باپ ماں اپنی زندگی کے ہر چیز کو سکھٹی بیس کر کے تم کو بڑا کیا تم کو تعلیم بھی آفتہ کرایا تم آج تم تمہارا پاس سب کچھ ہے تم نوکری کر رہا تمہارا پاس پیسہ ہے تم بڑے ہو گئے تم طاقت ہے مگر دوسری طرح تمہارے وہ ہی باپ ماں جنہوں کو پاس اتنا طاقت تھا وہ آج بڑا ہو گئے ان کا کمزور ہو گئے روزی کمانے کی طاقت نہیں رہا تو جس طرح سے تمہارا باپ ماں تمہارا بچپن تمہارا خیال کیا آج تمہارا ڈیوٹی ہے تم ان دونوں کو تم اسی طرح خیال رکھو جس طرح ان لوگ نے تم کو خیال کیا تھا بچپن میں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو دعا سکھا ہے کہ رب ارحم ہما کمہ رب بیین سگی رہا ہے کہ اللہ ہم کو توفیق دو ہم کو ہمارا باپ ماں جیسے ہم کو بچپن میں ہمارا خیال کیا تھا ہمارا پروریش کیا ہے اسی طرح سے آج وہ لوگ بڑا ہو گئے ہم کو توفیق دو کہ ہم ان کو اسی طرح سے قدمت کر سکے اور give them love give them respect honor and hold them very close to your heart یعنی آپ اس موقع پہ ایک تو ان کو قرآن اور جو سنت رسول کی روشنی میں نکاح کی اہمیت ہے آپ وہ بتاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے زندگی قصہ سے بزارنی ہے اور دوسرا آپ جو ہے وہ ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ شادی جو کے بعد آپ کے جو والد ہیں دونوں کے دونوں کے دونوں کے ساتھ بھی آپ نے جو ہے وہ اسی طرح سے تعلق رکھنا ہے اور ان کے احسانات کو یاد رکھنا ہے یہ تو ما شاء اللہ بڑا اچھا طریقہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو ہم نے یہی دیکھا کہ نکاح کے لیے امام صاحب یا خطیب یا نکاح ہاں آتے ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں نکاح پڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور وہاں تو نکاح کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوتی نہیں کہ جس سے لوگ سمجھ سکیں کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے اہمیت کیا ہے تو یہ جو آپ نے یہاں پہ سلسلہ شروع کیا ہے اس کا آپ نے کچھ لوگوں میں اس کا اثر دیکھا ہے لوگوں میں کس نظر سے اس طریقہ کار کو بہت اثر ہوا ہے میں نے جتنے شادیہ پڑھائیں آپ پہ پچھا ساٹھ تقریبا تو اللہ الحمدلللہ شکر الحمدلللہ کہ وہ لوگ ابھی تک ہم کو یاد کرتے ہیں وہ بچے لوگ ان لوگ کے بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں وہ لوگ جہاں بھی ملتے ہیں نیتے ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں انکل ہم اسلام کے بارے میں اور بھی جاننے مانگتے ہیں ایک لڑکی ہے جس وہ ہم کو اسی وقت ہم سے کافی کتابی لی ہے وہ پڑھنے کیلئے اسلام کے بارے میں اور وہاں اکثر فون کرتے رہتے ہیں انکل ہم اسلام کے بارے مارک و جاننے مانگتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ ہم لوگ کو سکھایا کہ فیملی لائف میں کیسے خوش ہونا چاہیے باپ میں کے طرف اس طرح خیال رکھنا چاہیے یہ قرآن کا حکم ہے میرا بات میری بات نہیں ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بتاتا ہے تو اس سے ہم کو اتنا خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کے پھر دباک ہم کو ملتا ہے یہ زبردست ہے جیسے بھی آپ نے اس کی نکاح کی بات کی اگر ہم اس کو آپ یہاں پہ عیدین کا خطبہ بھی دیتے ہیں یہاں سٹاک ہوم میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ عید کی نماز پڑھاتے ہیں باقی بھی مذہبی اجتماع جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ کہا جائے کہ عید اور جو جمعہ کا خطبہ ہے اس کو سننا واجب ہے آپ نے اس کو سننا ہے اس دوران بلکہ آپ سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے تو خطبے کا مطلب تو ہوتا ہے تقریر آپ کو سمجھ آئے لیکن وہ عربی میں ہوتا ہے اور ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی لیکن ہم سنتے ہیں یہاں میں نے دیکھا یہاں کہ وہ سے ایسے مساجد ہیں جس میں عربی خطبے کی بعد اس کی سویڈش زبان میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں میرے ایک دوست ہے سید اجازہ در بخاری وہ کوپن اگن ہوتے ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ خطبے کے بعد وہ ڈینش زبان میں اس کی ٹرانسلیشن کرتے تھے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو خطبہ ہوتا عید کے موقع پہ جمعہ کے موقع پہ اس کی بھی مقامی زبان میں ترجمہ ہونا چاہیے لوگوں کو سمجھتے وائے کہ امام کیا کیا رہا ہے یہ ایک دم صحیح فرمائے آپ نے یہ بہت بہت ضروری ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے نماز پڑھنے گئے بہت سواب کمالی ہے مگر جمعہ کا مقصد یہ ہے کہ پورا ہفتہ میں جو کچھ سوسائٹی میں جو کچھ ہوا ہے یا کوئی اہم خبر دینا ہے لوگوں کو تو اس دن خطبہ کا مطلب خطاب ایڈریس کرنا لوگوں کو بتانا کہ اس ہفتہ میں کیا ہوا ہے قرآن اس کی بارے میں کیا کہتے ہیں ان لوگوں تو اگر ہم کو سمجھ میں ہی نہیں ہے تو وہاں جانے سے فائدہ کیا ہے چھپ کر کے وہاں بیٹھ کے رہنے نماز پڑھ کے چلے آئے تو یہ کوئی مصدر نہیں ہے تو اگر اگر اس کو خطبہ کے بعد چونکہ یہ عربی میں ہوتا ہے تو اس کا اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے وہاں کے اکثریت لوگ جیسے اردو میں ہو یا بنگلہ میں ہو یا انگلیش میں ہو جہاں پہ زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آئے اور سب سے بڑی بات ہے کہ خطبہ میں آپ نے خیال کیا ہوگا عید کا خطبہ ہو یہ زمعہ کا خطبہ ہو آخر میں ایک آیات پڑھا جاتا ہے یہ سورہ سورہ نمبر کے سورہ نینٹی نمبر آیت کا ہے تو یہ جو سوٹا سا آیات ہے اس میں کتنا میسیج ہے اس میں اللہ تعالی کیا کہنا ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ عادل کرو اور احسان کرو احسان کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کسی کو پھر فیور کرنا نہیں احسان کا مطلب ہے کسی کے کمی کو دور کرنا جیسے باپ ماں کے کمی کو دور کرنا وہ بھی احسان کہتا ہے کسی دوست کا کمی کو دور کرنا وہ بھی احسان کہتا ہے اس میں یہ نہیں دکھا جاتا ہے کہ کون دین کا ہے کون دھرم کا ہے یا کوئی اسلام کا ہے یا گائر کا ہے یہ نہیں عیسان کرو ہر ایک کے ساتھ انسان کے ساتھ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان بنی آدم کو ہونے کی لحاظ سے اس کے عزت قابل ہے اس لئے اس لحاظ سے ہم ہر ایک انسان کو عیسان کرنا چاہیے کہ اس کے کمی کو دور کیا جائے اس کے بعد تم انسان کو دیا کرو جو ان کو مصیبت مائے ان کو مدد کیا کرو قربہ کا مطلب قریب لوگوں سے شروع کرو اپنے اپنے رشتہ دار سے لوگوں سے شروع کرو اپنے رشتہ دار میں جو غریب ہے جو مصیبت میں زیادہ ہے ان لوگوں کو پہلے ہیلپ کرو اس کے بعد آستہ آستہ تم سماس کے دوسرے لوگوں کو بھی ہیلپ کرو اور فارشہ سے دور رہا ہو جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ اس سے بھی دور رہا ہو دور رہا ہو اچھا شوکت بھائی ایک طویل عرصے سے آپ سویڈن میں ہیں غیباً انیس سو پچاسی میں آپ ایٹی فور میں ایٹی فور میں آپ آئے تو یعنی تقریباً آپ کو یہاں چالیس سال ہو رہے ہیں سویڈن میں اور اس دوران آپ یورپ کے بہت سے ملکوں میں گئیں اکثر آپ یوکے بھی جاتے ہیں یورپ میں جو مسلمان ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان سے بھی آپ اچھی طرح آگاہ ہوں گے ان کو ہم کس طرح سے فیس کر سکتے ہیں دیکھئے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھنا ساگئے قرآن کا میسیج جو آنا یہ تھی اس پور ایبری بوڈی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ورننگ دیا ہم لوگ کو وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُ دِينَهِمْ تو دین کے اندر تفریق پیدا کرنا یہ ایک بہت بہت زبردست گناہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا منع ہے اللہ تعالیٰ کے مشرق اسی انسان مشرق بن جاتا ہے تو ہم لوگ یہ تفریق دور کرنا چاہئے قرآن کے میسیج کو خود سمجھنا چاہئے اس کے بعد دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ بیٹھ کے اگر کوئی تفریق ہے ہم لوگا ناؤ نظر بھی آئے تو وہ ان کو ساتھ دسکاس کرنا چاہئے قرآن کے میسیج پہنچانا چاہئے اور دونوں کو قرآن کے ساتھ تو کسی کے تفریق نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ہو گیا ہے ہم لوگ کے اندر انڈرسٹینڈنگ کے اندر ہم لوگ ہو سکتا ہے دوسرا کوئی طریقہ سے کہیں سے سنا ہو یا کہیں سے سیکھا ہو جس کے بیئے سے ہم لوگ یہ تفریق پیدا ہو گیا ہے تو ہم اس کو دور کرنے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ قرآن کے اگر پر زیادہ توازد دینا چاہئے زیادہ سٹیڈی کرنا چاہئے دیپ لی اور قرآن کو سمجھنے کے بعد پھر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہم لوگوں کنا کو دشمنی ہے وہ بھی ایک اللہ کے بندے ہے وہ بھی ہمیرے رسول کے امت ہے تو جب اس ایک ہی اللہ ہے ایک پیغمبر ہے ایک ہی دین ہے پھر تفریق کیا سوال ہے یہ آپ نے درست فرمایا لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو موڈرن ازم کا جدیدیت کا آج ہم جس سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں اور سپیشلی جو ہم یورپ میں رہ رہے ہیں ہم یہاں پہ منورٹی میں ہیں اب یہ جو موڈرن سیولائزیشن ہے جدید تہذیب ہے اس میں بہت سی جو چیزیں انہوں نے ہم سب کی زندگی کو متاثر کیا ہے اور پھر بعض پرابلم آ جاتی ہے کہ جب ہماری دینی اقدار کچھ آئیں سیولائزیشن کچھ ہے اس میں ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ بھی یہاں کنفیوز ہوتی ہے پھر نوجوان ہمارے یہاں جو پیدا ہوئے ہیں یہاں سکولوں کالوجز میں جاتے ہیں یہاں رہتے ہیں وہ ان چیزوں نظریات ان کے سامنے آتے ہیں اسپیشلی یہ ایک میں مثال دوں گا ابھی جیسے کرسمس سے اب اس میں ایک بڑا ہوتا ہے کہ کرسمس ہمیں منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے ان کنگریگیشنز میں جانا چاہیے بعض بچے کہتے ہیں جی کہ گھر میں بھی ہمارے کوئی اس طرح سے کھانا ہو ہمیں کوئی گفٹ بغیرہ ملے ان تمام مسائل کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں ایک مسلمان کی ایسی ہے دیکھئے ہم لوگ پہلے سیج ہے کہ اپنا ایمان کو پکتا کرنا چاہیے ایمان کو پکا ہونا چاہیے اگر ایمان پکا ہو تو یہ جو سیلیبریشن ہے یہ وقتی طرح پر ہوتا ہے جس سائیٹی میں ہم رہتے ہیں ہم ان کو نگلیٹ نہیں کر سکتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ایمان کو کھو دے ہم اپنے بچوں کو بھی بچپن سے ہی ان لوگ کو تعلیم ایسے دینا چاہیے کہ بابا ٹھیک ہے تم اسلام ان کے ایسی کوشن میں جاؤ ان کے سسٹی میں چلو ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو سب کچھ کرو مگر اپنے ایمان کا جو ہے وہ اس کو توڑنا نہیں ہے ان کے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ان کے سیلیبریشن میں جائے کرسیمس میں جائے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی کرسیم ہو گئے نہیں یہ غلط بات ہے چونکہ ہم یہ تعلیمی اپتہ ہونا ہے اور ان کے یہی ملک میں ہم لوگ نوکری کرتے ہیں رزق کماتے ہیں تو ہم لوگ ان کے ساتھ سیپریٹ نہیں ہو سکتے مگر ساتھ ساتھ ہم لوگ کا اپنا ایمان کو پکتہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگ بے نہیں جائے ان کے کوئی سیلیبریشن دیکھ کے یہ نہیں کہ ہم نے ایمان کو نہ کھو دے ہمارے بچوں لوگ کو بھی اسی طرح سے بچپن سے ان لوگ تعلیم دے ٹھیک ہے تم سیلیبریشن میں جاؤ معنی نہیں ہے مگر تم آپس آوگے you will come back to the slum the same تمہارے ایمان جو ہے اسی کے اوپر رہنے چاہیے جب یہ بچے ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے وہ لوگ خود آٹومیٹیکل اس کو سیکھ جائے گا آپ کو بڑا وسیع مطالعہ ہے اور آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں آپ نے بہت سی سکولرز اس کو بھی پڑھا ہے جن میں آپ نے علامہ اقبال کو بھی ضرور پڑھا ہوگا ہم تو ان کو ایک مفکر قرآن کی ایسی سے دیکھتے ہیں فکر اقبال کو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے موجودہ بہت سے مسائل ہیں اس میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہے یا کیا اس کا منبع قرآن حکیم ہے آپ کے نظر میں کیسا ہے دیکھیں ڈاکٹر اقبال جو ہے ان کو ماشاءاللہ میں تو اتنا نہیں پڑھا ہوں مگر جتنا بھی مجھے علم حاصل ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے توفق دیا ہے قرآن کو سمجھنے کیلئے ایک دم انہوں نے لگتا ہے کہ وہ موڈن ایج کے ابھی تک وہ زندہ ہے وہ ابھی تک دنیا کے حالت ہے اس لحاظ سے وہ قرآن کو سمجھا ہے حاصل سے کتنے سال پہلے انہوں نے قرآن کو سمجھا اور انہوں نے اپنے شیر و شیر کے اندر اور اپنے نظم کے اندر اور انہوں نے خدبت کے اندر جو کچھ لکھی گیا میں تو کہتا ہوں انہوں نے قرآن کو اتنا اچھی طریقے سے سمجھا تھا اتنا بہترین طریقے سے سمجھا پریکٹیکل جو سیجھ ہے قرآن جو مانگتے ہیں وہی چیز انہوں نے وہی پیغام انہوں نے لوگوں کو سمجھا میں تو کہتا ہوں سب کو قرآن اقبال کو جو اپنے لینگوز میں اگر کسی کو ملے انگلیش میں ملے اپنے زبان میں ملے ان کو پڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے اسلام کو کہاں تک سمجھے تھے ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے مورڈن کی لحاظ سے دنیا دیکھیں دنیا ترقی کرے گا اللہ تعالیٰ نے انڈر دیمانی دے دیا اب تم اس کو استعمال کر سکتے دنیا ترقی کرے گے سب کچھ کرے گے چاند میں جائے گا سب کچھ کرے گا مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے یہ دین کو تم کو کبھی بھولنا نہیں سب کچھ تم استعمال کر سکتے ہو مگر جس لحاظ سے ہم نے بتایا ہم حاصل کریں گے سب کچھ سائنسی سائنٹی کیسے ریسرچ کر کے اس چیز چیز کو ہم لوگوں کو زندگی کو بہترین بنانا کے لئے سب کچھ کریں گے مگر اس کے پریٹیکل لائپ میں اپنے انسان کے بہترین کیلئے ہم استعمال کریں گے جیسے ہم لوگوں قرآن بتاتا ہے ماشاء اللہ بھائی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں آپ نے اور جی چاہتا ہے کہ یہ باتیں کرتے جائیں لیکن انٹریویو کا سلسلہ کافی طویل ہو رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دو اور نشستیں کرنی پڑیں گی اور بہت سے موضوعات ہیں جس پہ ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے آپ سے سوال کرنا چاہیں گے وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم دوبارہ کسی وقت بیٹھیں گے لیکن آج اس گفتگو کے اس انٹریویو کے آخر پہ اختتام پہ آپ کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہیں کوئی میسج یا جو سوال میں نہیں آئی تو آپ اسے کہیے گا پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے یہ صحیح ہے آپ نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا پھر کبھی ایک نشت کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ وہ بہت کچھ کہنے کو ہے جو ہماری مسلمان بھائی لوگ سویڈن میں ہے بنگلہ دیش سے ہو پاکستان سے ہو انڈیا سے ہو یا دوسروں ملک سے ہو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم آپ اس میں قرآن کو لے کے اور بھی بہت دسکس کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے دیکھیں علم پہلے حاسم کرنا چاہیے ہم لوگ انیورسٹی میں پڑھ کے آئے کالیج میں پڑھ کے آئے تو ہم لوگ تھوڑا بہت عقل ہے اس لحاظ سے ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کون غلط کہہ رہی ہے کہ صحیح کہہ رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جبان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم نے کہا کہ عرابیہ مووین انہی خوبصورت اور ایکسپلینڈ لینگوز میں ہم نے اس قرآن کو تم کو دیا ہے تو اس جبان کو بھی ہم لوگ تھوڑا بہت سیکھنا چاہیے تاکہ قرآن کو سمجھ میں آئے اور قرآن کے میسز کو ہم دوسرے مسلمان کو بھی پہنچائے تاکہ ہم لوگ مجھے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اکثر ایسے بٹھنے چاہیے ڈسکیز کرنا چاہیے تاکہ قرآن کے جب میں ایکچوال میسز ہے ہمیں ایک دوسرے کو پہنچائے انشاءاللہ شکر بھائی ہم ضرور دوبارہ پھر بیٹھیں گے پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور بہت سے سوال آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا جو ہے وہ وقت دیا اور جو ہمارے ناظرین ویورز ہیں وہ اس گفتگو کے بعد ان کے ذہن میں اگر کچھ سوالات آئیں گے وہ کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ ان سوالوں کی روشنی میں اگلی دفعہ اگلی نشست میں ہم آپ سے ضرور بات کریں گے آپ کا بہت شکریہ اور بہت نوازش میں بھی سامن کو رکوش کروں گا کہ میرا جو کوئی رائٹنگز فیس بوک میں یا کوئی کسی میں پڑھا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے پلیز میرے بہنی کر کے ہم کو ڈائریکٹ لکھیں میں انشاءاللہ آپ لوگ کو کوشش کروں گا آپ کا صحیح اس کا قرآن کا میسیج دینے کے لیے بہت بہت شکریہ مجھے سننے کا اور آپ کو بھی کوئی پروبلم ہو آپ اب ضرور ہم کو لکھیں ہم قرآن کے روشنی میں آپ آپ کو ضعب دینے کے کوشش کریں گے تو جناب یہ تھی آج کی جو گفتگو جناب سید شوکت علی صاحب سے اس کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے اپنا خیار رکھئے گا اور انشاءاللہ پھر کسی اور شخصیے سے میں آپ کی جب ملاقات کرو گا تو پھر ہم ملیں گے اپنا خیار رکھئے گا